مووی کے فروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایلیس ہوتا ہے اس کو سیکس سے لوگ اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ کلاس لینے پر مجبور ہو جاتی ہے اب جب وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ٹیچر ان کو سمجھاتا ہے کہ گاڈ نے سیکس کو توفے کے طور پر ان لوگوں کو دیا ہے اور یہ بچوں کی بیدائش میں مدد دیتا ہے جس کے بعد کلاس ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر اس کو ایک لڑکی ملتی ہے اب ایلیس اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے پہلے ماسٹر بیٹ کیا ہے جس پہ وہ لڑکی ہاں بول دیتی ہے اب ایلیس کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اب جیسے ہی ایلیس اپنے گھر میں جاتی ہے اور کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر ایلیس کو ایک میسج آتا ہے یہ میسج ایک آدمی نے اس کو کیا ہوتا ہے اور وہ اس سے ایلیس کے بارے میں پوچھتا ہے اب وہ ایلیس کو اپنی اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کی ویڈیوز بھیج دیتا ہے جس کے بعد ایلیس جلدی سے کمپیوٹر بند کر دیتی ہے لیکن جب وہ دوبارہ ویڈیوز پوچھتا ہے تو ایلیس فوراں کھول کے دیکھنا شروع کر دیتی ہے جیسے کہ ایلیس کو یہ سب کچھ کرنے میں اچھا لگ رہا تھا اب وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آر یو ٹیچنگ تو اس کے بعد ایلیس اپنے اندر ہاتھ ڈال دیتی ہے جس کے بعد ایلیس کو بہت ہی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن اتنی ہی دیر میں ایلیس کی موم کی آواز آ جاتی ہے اور ایلیس وہاں پر جلدی سے چلے جاتی ہے اب اکلے دن ایلیس چرچ میں جاتی ہے جس کے بعد یہ اور اس کی دوست لورا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اب جیسے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہیں پر ایلیس آئس کریم کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے اس عجیب طریقے سے چاٹنے کی ورہ سے سب لوگ اس پر ہسنا شروع کر دیتے ہیں اب جب اگلے ہی دن یہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو ایلیس فادر کے سامنے کنفیس کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹچ کیا تھا اور وہ گوڑ سے معافی مانگنا چاہتی ہے اب ایلیس ایک سکول ٹرپ پر آتی ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے جس کا نام کرس ہوتا ہے اور یہاں کی لیڈر لینا ہوتی ہے دوستو لینا ایلیس کو بولتی ہے کہ تم سب لوگ اپنا موبائل فون اور اپنی واشز دے دو جس پر ایلیس صرف واش دیتی ہے اور اپنا موبائل ان سے چھپا لیتی ہے اور وہیں پر ان کو گروپ سے باڑ دیا جاتا ہے اب ایلیس ایک گروپ کا لیڈر کرس ہوتا ہے اور وہیں پر ان کی ٹیچر ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں پر ہمیں گوڑ نے پیچا ہے اب جب ایلیس گیم کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا موبائل چھپانے کے لیے ٹانگوں کے بیچ میں رکھ دیتی ہے موبائل کی ویبریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایلیس کو کافی زیادہ عجیب فیل ہوتا ہے جس کے بعد ایلیس کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اب اگلے ہی دن جب یہ لوگ سب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی ٹیچر کو معلوم چل جاتا ہے کہ ایلیس کے پاس موبائل ہے جس کے بعد ان پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور سزا کے طور پر اس کو سارے روم کا کام کرنے کے لیے دے دیتا ہے اب جیسے ہی ایلیس کام کر رہی ہوتی ہے تو وہیں وہ دیکھتی ہے کہ کرس اس سے ملنے آیا ہے اب کرس اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اور ایلیس کے بارے میں کافی زیادہ افوا پہل رہی ہیں جس کی ورہ سے کرس کا اسی گرن فرنڈ سے بریک اپ ہو چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینا کسی لڑکے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی تھی لیکن جب ایلیس اپنی دوست کو یہ والی بات بتاتی ہے تو اس کی دوست اس پہ یقین نہیں کرتی اب ایلیس ایک دن کام کر رہی ہی تھی تو ایک دن ایلیس کے ٹیچر ایک روم میں آتا ہے اور وہ کمپیوٹر پہ فون ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے اب جب ایلیس یہ دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اب ایلیس یہ ساری باتیں کرس کو بتاتی ہے جس پہ کرس اس کو سمالتا ہے اور جیسے ہم اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایلیس اس کو فوراں قس کر لیتی ہے جس کے بعد ایلیس وہاں سے چلے جاتی ہے اب ایلیس ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ایلیس کو بول رہی ہوتی ہے کہ میں بھی گوڑ کے ڈر سے کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اب میں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے اب ایلیس اپنے گھر میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس اپنے ٹیچر کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ وہ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس پہ اس کا ٹیچر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے مووی کے لاس سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیس ایک بڑے سی ٹی وی پر ویڈیوز دیکھ رہی ہے اب ایلیس اپنی ہاتھ نیکس کٹ کے اندر ڈال کر ہیلا رہی ہوتی ہے اور وہیں برابر میں بڑے ایک وائبریٹر کو بھی اندر لیتی ہے جس کے بعد یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے